اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان لے کر حاضروں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں روزو اور رمضان کے متعلق مسائل پر آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص مہمان فضیلت الشیق جناب خالد جمیل مکی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں جزاکم اللہ خیر تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں ہمارے سوالوں کی سلسلے کو جانتے ہیں آج کا سب سے پہلا سوال شیخ محترم سے شیخ محترم ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے عام طور پر دکھا گیا ہے قرآن کی تلاوت کے تعلق سے لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے ہیں پورے رمضان کے اندر کوئی دو بار ختم کر رہا ہے پورا قرآن تین بار ختم کر رہا ہے پورا قرآن کہیں نہ کہیں میرے خیال سے دل میں ایک دکھاوا آ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں بات آئی تھی کہ آدمی کسی بھی دینی شاعر میں ریا اور نمود سے پاک ہو کر کے اسے انجام دے اور قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے اس میں ریا نمود کا شائبہ بلکل بھی نہیں آنا چاہیے اولاں تو اگر یہ مسابقہ اور یہ تنافس مطلوب ہے عبادت کے سلسلے میں اسلام چاہتا ہے کہ آدمی سبقت کہے اس میں تنافس اگر آپ نے چار پارے پڑھے ایک دن کے اندر تو دوسرا چاہتا ہے کہ میں پانچ پڑھوں تو یہ شئید مطلوب ہے خیر کے کام میں مسابقہ یہ جائز ہے لیکن حسد اور جلن یہ جائز نہیں ہے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ دیگر معاملات میں تو انسان غلطیاں کرتا ہی ہے عبادت کے معاملے میں بھی لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے حرکات لوگ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا روضہ ٹوٹ جائے کسی طریقے سے اس کا حج فاسد ہو جائے اس کی نماز خراب ہو جائے اس نوعیت کے بھی لوگ آج کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے تنافس مقابلہ مسابقہ یہ چیزیں مطلوب ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ خرچ کرے اللہ کے کلام کی زیادہ زیادہ چلاوت کرے زیادہ زیادہ وہ قیام اللیل اور ترابیح کی نماز کے اندر قرآن کریم سنے اور دیر دیکھتا کھڑے ہو کر کے وہ عبادت اور بندگی انجام بھی یہ چیز مطلوب ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو سواب ملے گا اور اچھا بدلاللہ تباک تعالی کے ہاں ہے تو یہ مسابقہ مطلوب ہے کیا یہ مسابقہ صحابہ اکرام میں بھی پایا جاتا تھا دیکھئے صحابہ خیر کے عامال میں سبقت کیا کرتے تھے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ اس سلسلے میں وہ لوگ سبقت کرتے تھے اللہ کی نبی نے یہ خریف بیان فرمای کہ میرے امت کے ستر حضار لوگ صحابہ کتاب جننٹ میں جائیں گے تو وہی پر ایک صحابہ نے کہا کہ اللہ کی نبی کیا میں ان میں سے ہوں تو آپ نے کہا کہ آپ اس میں سے ایک صحابہ نے کہا اللہ کی نبی کیا ہم بھی اس میں سے ہیں تو آپ نے ایک جمال کا حضار کاشا کہ تم سے سبقت لے گئے لگے آپ نے ان کو منع نہیں کیا آپ نے ان کو منع نہیں کیا لگے یک بات اسی کہیں آپ نے ی错ب ہے جب آپ نے ان سے جملہ کہا تو اس جملے میں یہ چیز دیراز پینہا تھا کہ اکاشا تم سے صفقت لے گئے تو صحابہ یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی اور ایسا اسلام میں مطلوب بھی ہے آدمی خیر کے کام میں زیادہ زیادہ برچرکی حصہ لے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نمینے کے کسی موقع سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی تو ہر آدمی اپنے یہاں سے لے کر کے آرہا ہے جس کے وجہ آدمی تھا بچارے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو گھر میں اس کی کھانے کے تھے وہ چیزیں لے کر کے آئے جو ہے حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے راستے میں کیا کہا تو صحابہ اس چیز کا انتظار کر دیتا ان کے ہاں وہ سابقہ آرہائی تھی خیر کے کام کے اندر خیر کے معاملات کے لئے یہ چیز مطلوب ہے جو ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ دکھانے کے لئے کہ بھائی میں نے آج پورا دس پارہ مکمل کر لیا ہے جہاں اس نے یہ جملہ کہا گویا کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے تھا تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے یہ چیز ریاقاری میں آجاتی ہے اور ریا یہ شرک اسغر ہے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا شرک اسغر کا سوال کیا گیا کہ اللہ علیہ وسلم شرک اسغر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ریا یہ ریاقاری ہمارے عمال میں نہیں آنی چاہیے اور جو آدمی ریاقاری کرے کہ اس کا ثواب تو ضائع اور برباد ہوئی جائے گا اوپر سے انسان محدور اور گناہ میں پڑ جائے گا اس لئے ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کی تلاو جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کرنی چاہیے لیکن اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے ہماری ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرائی عبادت میں ہمیں ایک دوسرے سے سبقت لینا چاہیے لیکن اس میں ریاقاری نہیں آنی چاہیے آئیے ناظرین شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارا اگلہ سوال شیخ محترم تلاوتِ قرآن اور نفلی نماز ان دونوں میں افضل چیزیں کیا ہے تلاوتِ کلامِ پاک یہ ایک عبادت ہے اور جو نفلی عبادات ہیں چاہے وہ نفلی روزہ ہو چاہے نفلی نمازیں ہوں چاہے وہ صدقات اور خیرات ہوں نفلی جو کام ہے یہ تمام عبادات ہیں ان میں آدمی دونوں کو برت کر کے بھی چل سکتا ہے مثال کے طور پر آدمی جس طریقے سے قرآنِ کریم کی تلاوتِ عبادت ہے قیام اللہ علیہ عبادت ہے ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے بھی چل سکتا ہے کہ نفلی نماز میں قرآنِ کریم کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں جیسے کی بات آپ دونوں کا سامنے آئی چکی ہے کہ اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ بقرہ ختم کر دیا سورہ نصہ ختم کر دیا سورہ آلِ عمران پڑھ لیا تو یہ تلاوت ہے اگر آپ چاہیں تو نفلی نماز پڑھتے رہیں اور ساتھ میں تلاوت کرتے رہیں دونوں عمل ایک ساتھ کر سکتے ہیں اب رہ گیا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ داکہ دونوں عمل ایک ساتھ انجام دے پائے تو اس کے اپنی جسمانی ساخ پر یا اس کی اپنی حالات اور قیفیات پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جسے پڑھنے میں دلچسپی تو اس دل لگی کے ساتھ قرآنِ کریم کی تلاوت کریں اسے معلوم ہے اگر میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھوں گا تو اس کھڑا ہونے میں بیٹھنے ممکن ہے اس کو کلفت ہو اس کی لئے تلاوت کرنا آسان ہے تو وہ آسان وہ عبادت کرے جس کے اندر اس کا مدب چاک و چوبند ہو نشید ہو ہر طرح سے سستی سے وہ دور ہو اس حالت میں جو عبادت انجام پائے گی وہ اچھی عبادت کہلائے گی چاک و چوبند عبادت ہوگی اللہ تو باقوط اللہ اس عبادت کو پسند کرتا ہے یہ نفلی نمازیں ادا کرنے میں کوشش کرنا اور پھر اس کے اندر محنت کرنے کی وجہ سے انسان فرائض سے غافل ہو جائے تو یہ نہ کریں جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پر قیام اللیل تاخیر سے ہوتی ہے یا ترابی کی نماز جہاں تاخیر سے ہوتی ہے یا جہاں پر بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں با جماعت لوگ تو اس میں سے کچھ لوگ بعد دینہ خاستہ بھی کھڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب بچارے تھک گئے تو نہ انہوں نے سہری کیا اور نہ ہی انہوں نے فرد نماز پڑھی تو اس چیز سے بھی انہیں احتیاط کرنا چاہیے اور عبادت چاک و چوبن رہ کر کے ہی کی جا سکتی ہے اس میں کون افضل ہے اور کون وہ ہے ایسا کچھ نہیں دونوں نفلی عبادتیں ہیں اب جب نفلی ٹھہری تو اس میں افضل اور غیر افضل کی کوئی بات نہیں بس یہ ہے کہ آدمی جس عبادت کی ادائیگی میں چاک و چوبن ہوا نے ہمیں بتایا عبادت کے تعلق سے ہمیں اپنے اوپر بڈن نہیں دالنا چاہیے جو ہو سکے ہمیں عبادت کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینی چاہیے اگر اس کے اندر ذرہ بھی سخستی اگرہ لاحق ہوگی آپ بڈن دالیں گے زبردستی آپ پڑھتے رہیں گے نفلی نمازیں تو آپ اپنی عبادت سے اکتا جائیں گے تو عبادت ایسی نہیں ہونے چاہیے جس کے اندر ذرہ بھی اکتاہت ہو آپ کو ایسا لگے کیا زبردستی پڑھ رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے آئیے ناظرین شیخ مطرم سے جانتے ہمارا اگلا سوال شیخ مطرم ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت کتنے دن میں اس کو ختم کرنا ثابت ہے اس کی کوئی وقت محدد نہیں ہے آدمی جتنا زیادہ سے زیادہ اسے پڑھے لیکن تین دن سے کم میں ختم کرنے سے منع کیا گیا کیوں؟ اس لئے کہ اگر کوئی آدمی تین دن سے کم میں ختم کرے گا تو ایخیرین وہ کچھ سمجھ نہیں پائے گا جو ہے جی بالکل کہ اس نے کیا پڑھا ہے اور قرآن کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نادل کیا ہے وہ ہدایت ہے اس میں لوگ رہنمائی تلاش کریں اپنے لئے اس لئے قرآن کریم کو جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کے لئے ہدایت بخشی کہہ جائے تو اس ہدایت کو تلاش کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس قرآن مجید کے اندر نشانیاں رکھی ہیں ہدایت کی نشانیاں ہیں یعنی جب قرآن پڑھے گا اور اس کے مفہوم کو سمجھے گا اس کے جو متطلبات ہیں ہاں ان تمام چیزوں کو جب آدمی برت کر کے اس علم کو حاصل کرے گا تو اس کی زندگی پر ایک اثر ہوگا اس لئے صحابہ کرام اگر ایک آیت پڑھ لیتے اور سن لیتے تو جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے اس وقت دوسری آیت نہیں سنتے تھے کیوں مقصد سری پڑھنا نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے زندگیوں میں نافت کرنا جو ہے تو اس مقصد سے ہمیں چاہے خلانے کریم کی تلاوت کرنی چاہے تو یہ اس کے آداب میں یہ بات آئی بھی تھی کہ اسے بہت ٹھہر ٹھہر کر کے تدبر کے ساتھ آدمی اس کو پڑھے اور تلاوہ لفدیہ تلاوہ حکمیاں کسی طرح میں جو میں نے بتائی تھی آپ کو کہ حکمی جو تلاوت ہے یہ تلاوت ہے اس تلاوت سے افضل ہے مذہر چاہوں گا آپ کو یہیں پر مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقتے کا وقتے کے بعد انشاءاللہ ہم اس سوال جواب کی سلسلے کو جاری رکھیں گے ناظرین اگرام حلال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقتے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ محترم سے اس سوال کا جواب آپ کہیں جائیے گا نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وعدے کے مطابق وقتے کے بعد میں عثمان خان لے کر آزنوں پروگرام مسائل رمضان ناظرین وقتے سے پہلے شیخ محترم ہمیں قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بتا رہے تھے کچھ باتیں آئیے جانتے ہیں جی شیخ محترم تو قرآن کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی اس میں قجلت بازی نہ دکھائے تمہول کے ساتھ سہولت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے اس کے آداب کو ملہود رکھ کر کے ہر حرف کی آدائیگی کے ساتھ تجوید کی کیا قوائد ہیں انہیں برتے تاکہ کسی غلطی میں نہ پڑ جائے اور وہ گنہگار ہو جائے تو سمجھنا اور آرام کے ساتھ پڑھنا یہ مطلوب ہے اسلام میں زیادہ پڑھنا یہ مطلوب نہیں ہے یہ ملکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبادت اچھی طریقے سے ادا کی جائے اور قرآن کریم ایک بڑی عبادت ہے اور وہ بھی رمضان مبارک پہینے کے اندر اگر یہ عبادت انجام پائے تو اور اللہ تعالیٰ کیاں اس کا بڑا عجر ہے اور اللہ نے اسی لیے عبادت کے لیے ایک زابطہ بتا دیا ہے اور بنا دیا ہے قرآن کریم میں سورة تبارک کے اندر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کے اعتبار سے اچھا ہے نہ کی یہ نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے نہیں بہتر عمل کے ذریعے سے کون آدمی اس عبادت کو انجام دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے نہ کی کفرت وہاں پر مراد دے تو زیادہ تلاوت کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اچھے طریقے سے تلاوت کرنا سمجھ کر کے اور بوچھ کر کے فکر اور فہم اور تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا یہ اسلام کا اطالبہ ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ مطرم بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا آپ نے شیخ مطرم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بہتر عبادتیں پسند ہیں نہ کی زیادہ عبادتیں تو ہمیں اپنی عبادتوں کو بہتر بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے آئیے ناظرین شیخ مطرم سے جانتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ مطرم قرآن کی تلاوت کے عداب کیا ہیں کوئی بھی عبادت اس کی عدائیگی کے بہت سارے شروط ہوتے ہیں اور ان شروط کے مطابق جب وہ عمل میں آتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بھرپور عجر دیتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی عبادت کے لئے سب سے عدیم شرط کیا ہے نیت نیت یعنی وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو اللہ کے لئے ہو جی بالکل دکھانے کے لئے نہ ہو ریاکاری کے لئے نہ ہو بتلانے کے لئے نہ ہو اس میں تصنو نہ ہو بناوٹ نہ ہو ان تمام چیزوں سے اس عبادت کا پاک ہونا ضروری ہے تو قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کے اندر بھی چاہیے کہ ہمیں اخلاص کو لانا چاہیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے ہم اخلاص کو برتے ہیں اگر اخلاص نہیں رہا تو کسی بھی عبادت و بندگی کا کوئی بھی عجر ہمیں نہیں ملنے والا ہے تو قرآن کے آدام میں سب سے پہلے اس عدب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کر لینی چاہیے دوسرا عدب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی تحارت اور پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے آدمی نا پاکی کی حالت میں نہ ہو جو ہے اس کا جسم پاک ہونا چاہیے اس کا لباس پاک ہونا چاہیے اور ایسی ہی جس جگہ وہ تلاوت کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے پاک اور مناسب جگہ ہونی چاہیے اسی لئے قرآن کریم کو ایسی جگہوں پر لے جانے سمنا کیا گیا ہے جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کا یہ تیسرا عدب ہے وہ عدب یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ ہمیں تلاوت کرے جہاں پر مقام سنجیدہ ہو صاف سترہ ہو گندگی اور نجاست نہ ہو یا وہاں ایسا نہ ہو کہ قرآنیاں ہو رہی ہوں اور اسی میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو قرآن کریم وہ چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے حالت پاکی میں پڑھنا چاہیے اور ایسی جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے جو جگہ ناپاک ہو یا نجس ہو غیر مناسب ہو یا قرآن کی وہاں پر بے حرمتی ہو قرآن جب آدمی شروع کرے تو چاہیے کہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یہ اس کی آداب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلیم قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی ہے کہ فیدہ قرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں شیطان الرجیم سے پناہ مانگ لیا کریں ایسی قرآن کریم کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے اس سے پہلے بھی اس کا تذکر آیا کہ اسے بہت ہی ترتیل کے ساتھ تمہن کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کرے کے پڑھنا چاہیے قرآن ترتیلہ اور اسی طریقے سے حضرت انسی من مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول میں نے بتلایا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی قرآتہو مددہ کہ آپ کی قرآت ٹھہر 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 کے یعنی کھیچ کر کے آپ پڑھا کرتے تھے ایسی امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے بارے میں کہ آپ بہت زیادہ ٹھہرتے تھے اور کچھیں علامات تراقیم ہیں یعنی کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنی بھی چاہیے ورنہ آپ کو معلوم ہوں گا کہ قرآن کریم کے بارے میں دو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ایک کو لحن جلی کہا جاتا ہے اور ایک کو لحن خفی کہا جاتا ہے یہ قسمیں ہیں جانتے ہیں یہ تلاوت میں یعنی تلاوت میں یہ غلطیاں واقع ہوتی ہیں لحن جلی اور لحن خفی لحن خفی یعنی مجہول پڑتا ہے حالانکہ اسے معروف پڑنا چاہیے مجہول پڑتا ہے تو اس طریقے سے کوئی حرشی بات نہیں ہے یا کسی الفاظ کے ادائیگی میں اگر اس سے کوئی مجہول اور معروف کی ایک ایک مثال میں چاہوں گا آپ سے تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جی ایسے الحمدللہ رب العالمین یہاں ہاں کی نیجی بھی ہم نے کیا پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو اسے معروف کہا جاتا ہے اور مجہول کیا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی ہاں کی نیچے اسے امن لوگ پڑتے ہیں تو یہ معروف اور مجہول کا مسئلہ ہے اسے غلطی کہا گیا ہے اسے لحن خفی کہا گیا اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر لحن جلی کا ارتکاب پڑتا ہے یعنی ایسی جگہ ٹھیر گیا جہاں ٹھیر نہ جسے لا تقرب الصلاح وانتم سکارا تو یہاں لا تقرب الصلاح پر ٹھیرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ پوری آیت ایک ساتھ پڑھنی ہے لا تقرب الصلاح وانتم سکارا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم سکران کی قیفیت میں ہو اب یہاں ٹھیر گیا اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے اسے سمجھ میں آئے کہ یہ آیت الگ اور یہ آیت الگ ہے یہ لحنیں جلی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے آدمی آدمی گنہگار ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اے کرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے ہمیں بڑی ہی اچھی بات بتائی قرآن کے دیکھ کے پڑھنے اور نہ دیکھ کے پڑھنے کے تعلق سے آئیے شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بے گر دیکھ کر یہ بات تو ابھی سامنے آ ہی گئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے بلکل رہا آپ کا یہ سوال کہ اسے دیکھ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا زبانی جو آدمی دیکھ کر کے پڑھتا ہے اس کے پڑھنے میں زیادہ کلفتیں نہیں ہیں اور جو آدمی حفظ سے پڑھتا ہے یقیناً حفظ کرنے کے لئے اس نے بڑی محنتیں کیوں اور اس کا مقصد اس حفظ کو باقی رکھنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے نیتوں کے اعتبار سے انہیں ثواب دیتا ہے اور جو آدمی عبادت میں جس قدر مشقت برداشت کرتا ہے اس اعتبار سے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہی پر وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن ما السفرات القرآن کی قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھنا فراتے کے ساتھ پڑھنا ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے مقرف فرشتوں کے ساتھ ہوگا مقرب معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا وہ آدمی جو اٹک کر کے قرآن پڑھتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں کے اندر جو بشارے بہت بدرگ لوگ جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں دیکھا یا اسکول نہیں گئے یا کسی طریقے تو قرآن نہیں پڑھ پائے یا انہوں نے پڑھا لیکن صحیح طریقے سے نہیں اب بشارے وہ ایک ایک حرف جوڑ کر کے پڑھتے ہیں اور ان کا سننا اور ان کا پڑھنا دیکھ کر کے اخیرین آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اس پر ثواب ان کی محنت دیکھ کر کے آدمی کو خود ترس آتا ہے تو وہ اللہ جس کے پاس ننانوے رحمتیں ہیں سو رحمتوں میں سے ایک رحمت آدمی کو دیا ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ دیکھو بشارہ بہت محنت کر کے پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب کیوں نہ دیں گے تو اس کے لئے دو عجر ہیں ایک عجر تو پڑھنے کا اور دوسرا جو محنت کر رہا ہے وہ اس محنت کا اس لئے انسان کے تکلیفوں پر اور اس کی مشقتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے اور اس کی نیتیں کیا ہیں اس پر ان کے سارے ثواب کا دار و مدار ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ مطرم بہت اہم معلومات قرآن کے تعلق سے آپ نے ہمیں فرام کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے ناظرین کرام ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ مطرم کی عمر اور زہد میں اضافہ عطا کرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ عطا کرے ناظرین فیلحال وقت ہے آپ سے ودا لینے کا طوالات اور بھی ہیں انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ ودا لیتے ہیں کہ اگلی نصف میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ و خیرہ و جا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ